اصل بات یہ ہے کہ جہیز جہاں تک اس کا شریح ہونے کا تعلق ہے اسلام سے اس کے لیے رہنمائی لینے کی بات ہے تو جہیز کا تصور غیر اسلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں ہمیں تین بیٹیوں کے بارے میں کوئی جہیز کا تصور نہیں ملتا حضرت فاطمہ کے بارے میں ہمیں یہ چیز حدیث میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ جہیز دیا تھا مثلا دو چکیاں دو تکیے کوئی جو ہیں اسی طرح کی کچھ بڑی معمولی معمولی سی چیزیں جو کہ گھر کا سامان سمجھی جا سکتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین تھی لیکن میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ جو جہیز تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بحاف پر دیا تھا اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں پڑھ لے تھے اور ابو طالب کے نو بچے تھے اور وہ مالدار بھی نہ تھے تو جب آپ نے شادی کی تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنے چچا کا کوئی تھوڑا سا ہاتھ پٹا دوں کیونکہ آیالدار بھی تھے اور غریب بھی تھے تو انہوں نے کیا کیا حضرت علی کو اپنے گھر میں رکھ لیا اب حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیرے کفالت ہے اور پھر اس کے بعد مسلسل زیرے کفالت ہی رہے ہیں شادی تک میں رکھ لیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے کفالت ہی رہے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت علی بھی آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں اور حضرت فاطمہ بھی آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں اب جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی وہ تمہاری زرہ کی طرح ہے حضرت علی نے وہ زرہ لا کے حاصر کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اسے بزار میں بیچنے کے لیے بیچا کیونکہ آپ کا پتہ تھا حضرت علی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور پیسے نہیں تو یہ زرہ ہے حضرت عثمان نے خریدی اور جب انہوں نے کو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو حضرت علی حضرت فاطمہ کو اپنے پاس رخصت کر آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا زرہ بھی واپس کر دی پیسے وہ پہلے دے چکے تھے اور انہوں نے وہ اپنی طرف سے تو فتح حضرت علی کو واپس کر دی اب جو اس کے پیسے آئے ہیں گھر میں ان پیسوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کچھ پیسے مہر کے لیے رکھ لیے کچھ پیسے حضرت فاطمہ کے لیے رکھ لیے ان کے گھر کے سازو سامان کیلئے یہی جو دو چکیاں اور وہ تکیاں اور وہ جو گھڑا ہے پانی کا اور مشک ہے یہ سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرت علی کی جو زرہ بیچی گئی ہے اور اس کے جو پیسے دیئے گئے ہیں اسی میں سے خریدا ہے اسی پیسوں میں سے آپ نے کچھ بلیمے کے لیے بھی پیسے رکھ لی اب بلیمہ جو ہے وہ اللہ کی رسول اللہ تو نہیں کرنا تھا بلیمہ تو حضرت علی نے کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت علی کے بھی بڑے وہی تھے حضرت علی ان کے زیرے کفالت تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بحاف پر وہ زرہ بیچی ہے اور انہی کی بحاف پر کچھ گھر کا سامان لیا ہے انہی کے بحاف پر حضرت فاطمہ کو مہر کے لیے کچھ پیسے دیئے ہیں انہی کے بحاف پر بلیمے کے لیے کچھ پیسے رکھیں اس لیے یہ غلط فہمی دل سے نکال دی جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دی تھی اگر آپ نے حضرت فاطمہ کو یہ جہیز دیا تھا پھر آپ نے دوسری بیٹیوں کو بھی دیا یا صحابہ نے دیا یا صحابہ نے دیا وہاں پہ یہ مثال نہیں ملتی اور جن صحابیات کے نکاحوں کی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں ان میں کہیں بھی جہیز کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کا نکاح جو ہے بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے خود اس کے بارے میں بتایا اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے ان میں موجود حضرت عائشہ کا جب رخصتی ہوتی ہے تو ان کی والدہ جو ہے وہ انہیں لے چلتی ہیں اپنے گھر سے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے پانی لے لیا تھوڑا سا اور پانی لے کے میرے چہرے پہ تھوڑا سا سمارا تھوڑا سا سر کے بالوں پر اور مجھے لے چلتی ہیں مجھے نہیں تھا پتہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہتی ہیں کہ ہم انسار کے گھر میں آئے اور وہاں پہ لوگ جمع تھے اور انہوں نے ہمارا استقبال جو تھا ان الفاظ سے کیا خیر پر ہو اور برکت ہو یعنی جیسے استقبال کیا جاتا ہے تو میری ماں نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا انسار کی عورتیں تھیں انہوں نے میرا حال درست کر دیا کچھ سنگار وغیرہ کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تشریف لائے تو ان کو دودھ پیش کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ دودھ تو پیا اور باقی جو دودھ تھا وہ حضرت آئیشہ کو دے دیا حضرت آئیشہ پہلے دو شرمائی لیکن انہوں نے پھر پیا اور کچھ اپنی سہلیوں کو دے دیا اور تھوڑی دیر بعد حضرت ام رومان جو حضرت آئیشہ کی والدہ ہیں جو ان کے ساتھ آئی تھی انہوں نے حضرت عائشہ کا ہاتھ اللہ کی رسول کے ہاتھ میں پکڑایا اور گھر آتی یہ ہے شادی اس خاتون کی جو اللہ کی رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھیں نہ جہیز کا تذکرہ نہ دلن کو تیار کرنے کا تذکرہ نہ کوئی بیڈروم کے فرنیچر کا مسئلہ حضرت عائشہ خالی ہاتھ وہاں پر گئی ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے اس تفصیل کے ساتھ یہ حضرت عائشہ کی اپنی زبان ہے ٹھیک ہے نا تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ رواج ہے ہندوانا ہندووں میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے اور جب وہ شادی کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے جو بیٹی کو دینا ہوتا ہے اسی وقت ہی دیتے ہیں جو تھوڑا بہت جو انہوں نے دینا ہے زیادہ ان کا بنتا ہے یا کسی نے زیادہ دینا ہے وہ سب کچھ اسی وقت ہی دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی